رحمہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں علمات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناؤں جمعیدہ آپ خریہ سنگے اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھیں لیکن آج بات کرنا ہے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کتنا اہم دن تھا اور افسوس کی بات ہے کہ اس دن کے اندر ایک شہادت ہوتی ہے لیکن ہم بے خبر ہوتے ہیں تمام میڈیا تمام علماء کرمہ اور تمام اسلامی ممالک اس پر بات کریں گے آگے بات کریں گے ارشیر شریف کے قتل کے اندر کون کون لوگ ملوث ہونے والے ہیں اور آگے چل کر بات کریں گے کہ عام انتخابات کی جو گونج ہے وہ کس طرف جا رہی ہے اور عمران خان جو نئی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ کون سی تحریک ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ناظرین کہ ہماری تحریک کا ایک حصہ بڑا علمناک افسوس نہ گزر ہے کہ جس پر ہمیں آج تک پھر بات کرنے کی فرصہ کی نہیں ملی اور ہم اتنے بے خبر ہو گئے کہ ہمیں بس یہ پتا ہے کہ الیکشن کوئی تاریخ لینی ہے یا کوئی نواز شریف کب آ رہا ہے سلمان کب آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی آ رہا ہے کسی کی کش لیکن اس دن کے مناسبت سے ہمیں وہ بات بھول گئی کہ جب بابری مسجد کو شہید کر دیا گئی تھا ہندووں نے جنہوں نے ایک جھوٹا اعظام لگا کر کہ یہاں پر ہمارے جو ہے مندر تھا تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے دن تھا چھے دسمبر انیس سو بنوے کو یہ واقعہ بابری مسجد کا پیش آیا اور یہ بابری مسجد ظہیر و تین بابر نے اس کو تعمیر کیا تھا یہ تاریخی مسلمانوں کی مسجد تھی لیکن افسوس ہے کہ بہارت کی عدالت کے اندر جب یہ کیس گیا لیکن ظاہر ہے عدالتیں وہاں بھی اندر پریشر آ جاتی ہیں بکتی ہیں وہاں کی عدالتیں تو وہاں بیچی پی اور آر ایس اس کے گھنڈے جب سب جمع ہو گئے تو عدالت کو بھی یہ مجبوراں فیصلہ دینا پڑا اور وہاں پر انہوں نے اپنا مندر تعمیر کر دیا لیکن آج دیکھیں کہ سعودی عرب اور ترکی اور ایران اور پاکستان اور ملیشیا جیسے ممالک نے جو ایک امت مسلمہ کی لیڈرشیپ ہے اور جو یہ کمان کرتے ہیں پاکستان نہیں بلکہ پولی امت مسلمہ کی لیکن انہوں نے آواز تک نہیں اٹھائی اس لیے نہیں اٹھائی کہ ناظرین ان کے بزنس ہے بھارت کے ساتھ لیکن بھارت کا مکروح چہرہ بھارت کی بدیانتی بھارت کی ہونڈا گردی آج کوئی میڈیا کوئی خبارات کوئی کسی قسم کا کہ ایک بھارت نے مسلمانوں کے ساتھ جو زیادت نہیں کی جو بابری مسجد پر ظلم ڈایا اس پر کسی نے بات تک کرنا گوارہ نہیں کی لیکن بہرحال ہمارا تو فرض تھا ہم یہ بات کر رہے ہیں امت مسلمہ کے سامنے کہ اپنے اپنے طور پر اس کو جاگر کریں کہ یہ زیادتی کی تھی بابری مسجد کو شہید کر کے وہاں ہندووں نے جو یہ مندر بنایا تو ناظرین آگے چلتے ہیں کہ جو عرش شریف قتل کی جو اپیار ہے سپریم کور نے اس کو درج کرنے کا حکم دے ریا لے یہ وہاں تھانا کے اندر اسلام آباد کے اندر مقدمہ درج ہو گیا لیکن وہاں مدعیت اس کی والدہ نہیں بنی نہ اس کا کوئی خاندان مدعی بنا لیکن اس کے اندر مدعی جو بنے ہیں وہ ایسے چوسہ بنے ہیں یہاں فیکٹ کمیٹی جو ناظری بنی ہے سپریم کور نے اس کے کمیٹس مانگے ہیں لیکن حکومت وہ دینے سے ابھی تک گریزہ ہے اللہ جانے کیوں لیکن اس کے اندر نواز شریف بھی پھسنے والے ہیں عمران خان بھی پھسکتا ہے اس لیے کہ اس کو بھیجنے کی جب باری آئے گی کہ اس نے ملک سے باہر کس نے بگایا کس نے اس کو جانے پر مجبور کیا تو اس کا اعتراف عمران خان کر چکے ہیں جو اس کو میں نے ہی کہا تھا کہ تم پر مقدمات ہیں یہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے لہٰذا تم پاکستان چھوڑ کر چلے جاؤ تو میاں نواز شریف پر جو ایک الزام لندن کے اندر تصنیم حیدر شاہ نے لگایا اس کی بھی ایک عدالت کے اندر کیس چٹ رہا ہے ناظرین دیکھتے ہیں وہ کیس اگر تو اس کے اندر وہ پروف دینے کے لیے ثبوت دینے کے لیے اگر وہ کامیاب ہو گیا اگر وہاں گلٹی محسوس ہو جاتی ہے میاں نواز شریف تو ظاہر ہے پاکستان کے اندر بھی پھر ان کے گرفتاری کے امکانات بڑھ جائے گے تو آگے چلتے ہیں ناظرین عام انتخابات کی جو گونچ چل رہی ہے وہ ہو سکتا ہے مارکتہ کو لیکن عمران خان نے اس پر یہ کیا کیا ہے کہ اس نے اپنی اس تحریک کو جاری رکھنے کے لیے لوگوں کے اندر الیکشن کی فینس دینے کے لیے اس نے اپنا کام جاری ہو سارکا اور آج سے وہ تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس کی جو تحریک ہے وہ یہی ہوگی جس اس کا اس نے نام دیا ہے کہ ملک بچاؤ اور الیکشن کراؤ یہ تحریک کا اس نے آغاز کر دیا ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ آگر حکومت پر اس کا کتنا دباؤ پڑتا ہے کتنا نہیں پڑتا تو ناظرین آگے جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے حکومت نے ایک بل جو کہ اپنا تمباکو نوشی کا ہے وہ پاس کر دیا اس پر راجتے دی جائے گی پوری دنیا اس کو رجٹ کر رہی ہے یہ سپونکنگ کو یہ سیگرٹ نوشی کو ختم کر رہی ہے لیکن یہ حکومت وہاں پر کیا سبلی کے اندر بل پیش کر رہی ہے کہ جی وہاں پر ایک مسلم لی نون کے رہنماء نے کہا کہ جی کیا کریں یہ کوپنیوں والے یہاں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں تو وہ اس طرح کے قانون پاس کروا لے ہیں ارے پائی پوری دنیا کے اندر کمیٹی ہیں موجود ہیں پوری دنیا کے اندر کوپنی اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں لیکن امریکہ دیکھ لیں یوکی دیکھ لیں وہاں پر اس کو ختم کرنے کے بل ہے وہاں پر سختی ہے لیکن پاکستان کے اندر نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے اس سیگرٹ نوشی کی اجازت جا رہی ہے اور اس پر ٹیکس نرم کیے جا رہے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی معلومات اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کی فاضح فرمائے